موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں حدیث کی اسطلاحات میں اس حدیث کے بارے میں جسے منکر کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن میں لفظ منکر یہ الگ چیز ہے اور منکر حدیث الگ چیز ہے منکر حدیث کہتے ہیں اس چخص کو جو حدیث کا سرے سے انکار کرتا حدیث کے تمام زخائر کا انکاری ہو اسے منکر حدیث کہتے ہیں اور منکر حدیث یہ حدیث کی کیٹیگری ہوتی ہے ایک جسے کہتے ہیں منکر تو یہ ایک ہی جو ساؤنڈ ہے منکر حدیث حدیث کا انکاری منکر حدیث ایسی حدیث جو درجہ منکر پر ہوئے تو لغوی اعتبار سے منکر یعنی انکار کا اسم مفہول ہے یہ جو کہ اقرار کا اپوزٹ ہے لغوی اعتبار سے لنگویسٹکلی لیکن terminology wise استلاحی مفہوم میں حدیث کے ماہرین نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں بہت ساری definitions بیان کی ہیں جن میں سے ایک مشہور ترین definition جسے حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ منکر وہ حدیث ہے جس کی سناد یعنی سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو کسرت سے غلطیاں کرتا ہو یا عام طور پر لاپرواہی برتتا ہو یا اس کا گناہوں میں مجغول ہونا مشہور ہو ان میں سے کوئی صورتحال ہو سکتی اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہو اور یہ جو روایت ہے یہ سقہ راوی کی روایت کے خلاف ہو سقہ راوی سٹرونگ راوی جو سمجھنے ہیں آسان دبانی ہے سٹرونگ راوی اور یہ جو ویک راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے اور یہ weakness اور strength یہ physical weakness اور strength نہیں ہے یہ سند میں مقام ہوتا ہے مختلف لوگوں کا مختلف راویوں کا مختلف مقام ہوتا ہے تو منکر حدیث دراصل وہ حدیث ہوتی ہے جسے ناقابل اعتماد ضعیف راوی بیان کر رہا ہو اور ضعیف حدیث کی categories میں سے یہ ایک category ہوتی ہے ایک درجہ صحیح کی روایت ہوتی ہے اور ایک درجہ ضعیف کی روایت ہوتی ہے تو درجہ ضعیف کی روایات میں بھی پھر several categoriesations بہت ساری اندر categoriesations ہیں تو ان میں سے ایک category یہ منکر ہوتی ہے اسی طرح ایک category شاد ہوتی ہے اس پر میں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کرتا ہوں مثال کے طور پر امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے ایک حدیث روایت کی ہے ابی زکیر یحیٰ بن محمد بن قیس سے اور وہ حشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں تو بہرحال روایت کے یہ ہو گئے رابی سند اب اس سند میں امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر کے درجے میں ہے اس کے بیان کرنے والے صرف اور صرف ابو زکیر ہیں اگرچہ تو وہ نیک انسان تھے مگر وہ سقہ نہیں تھے مسلم نے اس حدیث کو محض اضافی طور پر روایت کیا ہے ایسا نہیں کہ انہیں کوئی اور روایت ملی ہو جس سے اس روایت کی انفرادیت ختم ہو گئی ہو اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حبیب بن حبیز زیاد سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے عیزار بن حریس سے اور انہوں نے حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا تو یہ حدیث کی سند ہو گئی اب ابن ابی حاتم اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سند سے روایت کیا حبیب بن حبیب زیاد سے تو اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں ابن ابی حاتم یہ حدیث منکر ہے کیونکہ ابو اسحاق سے کیونکہ اس میں ابو اسحاق ہے حبیب بن حبیب زیاد نے ابو اسحاق سے روایت کیا تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر اس لیے کیونکہ ابو اسحاق سے اس سے مختلف مفہوم کی ایک حدیث اور ہمیں ملتی ہے اور اس حدیث کے راوی اس حدیث کے راوی سے زیادہ سقہ ہیں تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے ان کے نزدیک کیا ہو گئی منکر اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ منکر کی ان دونوں تعریفوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہوتی ہے روایت کا منکر ہونا خواہ راوی کی کثیر اور بڑی بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہو یا اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو یا وہ فسق و فجور کی وجہ سے ہو یا درجہ صحیح کی حدیث کی اس سے مخالفت ہوتی ہو یا ہر وجہ کی بنیاد پر منکر حدیث میں شدید کمزوری پائی جاتی ہو تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے درس میں آپ کو منکر حدیث کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی ہوں گی کہ یہ درجہ ضعیف کے درجات میں سے ایک درجہ ہوتا ہے اس لئے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس روایت میں سخت نکارت پائی جاتی ہے یا یہ حدیث درجہ منکر پر ہے یہ حدیث منکر ہے منکرن شدید ہے مختلف اسطلاحات ہیں منکر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہوتا کہ علماء نے اس سے انکار کیا ہے بلکہ لفظ منکر کی وجوہات وہ ہوتی ہیں جو میں نے آپ سے اس درس میں بیان کی کہ اس کے منکر ہونے میں کیا وجوہات ہو سکتی کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے اور یہ منگھڑت اور موضوع حدیث نہیں ہوتی ایک تو ہوتی ہے نا کہ منگھڑت ہے موضوع ہے بنائی ہوئی ہے یہ منگھڑت اور موضوع حدیث نہیں ہوتی اس لئے بعض دفعہ یہ حدیث جو ہیں یہ فضائل کے باب میں ذکر کی جاتی کہ ضعیف تو ہے پر منگھڑت نہیں ہے پر اس کے لئے ضروری ہے یہ جاننا کہ اس حدیث کو دلیل بنا کر کوئی شخص کسی چیز پر اسرار کرے تو یہ کام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ تعالی ایک دو درس کے بعد پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ منکر حدیث کیا ہوتی ہے جو آج کے درس پر سمجھایا ہے پھر سمجھا دوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ شاد حدیث کیا ہوتی ہے پھر ذرا مختصراً بات کر لیں معروف حدیث کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک ایسے واقعے کی طرف آپ کی نشاندہی کراؤں گا جسے فضیلت کے باب میں بیان کیا جاتا ہے پھر اس فضیلت کے باب میں آنے والی جتنی روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ سب درجہ منکر پر روایات ہیں یعنی ضعیف روایات ہیں پھر فضائل میں ذکر کی جاتی ہیں لیکن ان کا درجہ منکر ہے انشاءاللہ تعالی جب اس پر بات کروں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی اسی لیے میں دو تین دروس پہلے اس کے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جب وہ بات بیان کروں تو پھر آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں